دوستو آج کی ویڈیو میں ہم عیسائیوں کے سب سے بڑے تہوار ایسٹر عید پر بات کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم جمعے کے روز سلیپ سے اتار کر دفن کر دیا گیا تھا ان کا جسم ایک گار میں رکھا گیا تھا اور گار کے موں کو پتھر سے ڈھک دیا گیا تھا جب چند لوگ ایک دن بعد یعنی اتوار کو اس گار پہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ گار پتھر سے ڈھکا ہوا نہیں تھا انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ گار فالی ہے چنانچہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غائب ہونے سے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی عطا کی ہے اسی دن کی یاد میں عیسائی ہر سال ایسٹر مناتے ہیں جیسے مسلمان تیس دن کے روزے رکھنے کے بعد عید مناتے ہیں ایسے ہی عیسائی برادری چالیس روزوں کے اختتام پر عیسٹر مناتے ہیں یاد رہے کہ عیسٹر ہر سال اتوار کو منایا جاتا ہے اس سال یعنی دوہزار بائیس میں عیسٹر کی تاریخ سترہ اپریل تھی عیسٹر کے دن عیسائی ایک دوسرے کو بالحصوص انڈے توفے کے طور پر دیتے ہیں کیونکہ انڈا نئی زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے بچوں میں ایسے مقابلے بھی کروائے جاتے ہیں جس میں کہیں چھپا انڈا ڈونڈنے پر انہیں انام بھی دیا جاتا ہے اس کے علاوہ عیسٹر پر عیسائی موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ پھول تقسیم کرتے ہیں ممبتیاں جلاتے ہیں اور اس خوشی کے موقع پر چرچ کی گھنٹیاں بھی بجائی جاتی ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو چنل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ